نماز میں عورت کے قیام کا طریقہ عورت کو دونوں پیر ملا کر نماز پڑھنی چاہیے یا دونوں پیروں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے تہذیب انور انڈیا سے اجماعی امت سے ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی البتہ کیسے سمٹے گی اس کی کیفیات منقول نہیں ہے تو اس لئے فقہاں نے اس میں اجتہاد کیا ہے تو اس اجتہاد کا تقاضی یہی ہے کہ سمٹے گی تو پورا جسم سمٹے گی تو پاؤں ملانے میں ایڈیاں ملانے میں سمٹنا کا انصر زیادہ ہے تو ایڈیاں ملائے اور پنجے کھول لے تاکہ بیلنس برقرار رہے تو ایڈیاں ملانے میں سمٹنے کا انصر زیادہ ہے تو اس لئے ایڈیاں ملا کے عورت کو چاہیے کہ قیام میں کھڑی ہو نماز میں عورت کے ٹخنے کھل گئے تو کیا حکم ہے اگر نماز میں عورت کے غلطی سے ٹخنے کھل جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی بنت آدم کاراچی سے ٹخنے کھولنا نماز میں حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر غلطی سے کھل جائیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹخنے اور پنڈلی ایک ہی عضو شمار ہوتا ہے تو نماز میں ون فورت عضو کھل جائے اور تین تسبیح کے بقدر کھلا رہے تو پھر نماز فاسد ہوتی ہے تجھ کے ٹخنہ ون فورت میں نہیں آتا تو اس لئے وہ کھلنے سے نماز ادا ہو جائے گی لیکن یہ جائز نہیں ہے اس کو چھپانے لازم ہے